آپ اس کی مثال یوں سنجھیں اولاد تو ماں باپ کو بھول جاتی ہے ماں باپ کو بھی اولاد کو نہیں بھولتے نہیں اولاد چھوڑ جاتی ہے ماں باپ نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِن نَسِی تَنِي ذَكَرْفُق تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں مَن تَخَرَّبَ إِلَيَّا تُو میری طرف آئے تَتَلَقَئْتَهُ مِن بَعِيد میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں وَمَنْ آَوَدَ عَنِّي تو مُشْتَمُ مُور جائے نَا دَيْتُهُ هَن قَرِيب تو میں تیرے قریب جا کے تجھے بلاتا ہوں میرا بندہ ادھر آجا ادھر ہلاک ہو جائے گا جس کو ضرورت ہی کوئی نہ ہو وہ اتنا کچھ کرے ماں باپ کو تو ضرورت ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارہ بنیں گے اور ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی اغراض بابستہ ہیں اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا بندہ ادھر نہ جائے ادھر آجا تم اس سے یاری لگا دیکھ میری یاری کو پھر تو انہیں مخلوق سے یاری لگائی کبھی مجھ سے بھی تو لگا کے دیکھ تو انہیں محبوب مخلوق میں سے چنے کبھی مجھے بھی تو محبوب بنا کے دیکھ تو انہیں گناہ کی لذت کو تو چکھا کبھی فرما برداری کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھ تو انہیں راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو چکھا کبھی رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے ہو کر رونے کی لذت کو بھی تو چکھ لے سنے رات کو گانے سننے کی لذت کو چکھا کبھی رات کے تنہائی میں قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چکھ لے ساری کانات تیرے سامنے حقیر ہو جائے گی اگر تجھے مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت نصیب ہو گئی لیتک تحلو والایام مريرة وليتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بينك بينك عامر وبینی وبین العالمین اضطراب فَإِذَا صَحْ مِنْكَ الْبُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُنْ وَكُلَّ الَّذِي فَاقَدْ تُرَابِ تُرَابُ میں کہا کہ میں مجھ سے یاری تو لگا تو صافینی اصافیک تو مجھ سے کھرا معاملہ کر پھر مجھے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اچھا یہ تو ہوگا نا عدلہ بدلہ اس سے اگلی بات اس سے بھی آلہ درجہ تو مجھ سے نہ یاری لگا نہ معاملہ کر امو مور کے چلا جا سود میں پھس جا زنا میں پھس جا شراب میں پھس جا جھوڑ میں پھس جا قتل میں پھس جا ساری نافرمانی میں پھس جا اس کے باوجود اَنَ مُقْبِلُنْ عَلَيْكُ میں تجھے جھانک جھانک کے دیکھتا رہوں گا کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا کوئی انسانیت ہے تو بھائی آج توبہ کر کے واپس جانا ہے یا اللہ آج تب جو کیا معاف کر دے آج کے بعد نہیں کریں گے پھر اس کی توبہ کا اگلا سنو نظام مَا مِنْ يَوْمِ اِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَعْذِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَبْنَ آدَمِ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں پاکستان کو نگل جاؤں غرق کر دوں ساری دنیا کو غرق پاکستان کو تو نام لے دیا پوری انسانوں کو یہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے ان کو غرق کر دیں چلو پھر وہ تو دور ہے نا سمندر کو تو گجرات میں پہنچنے میں گھنٹہ دو گھنٹے لگ جائیں شاید وَالْأَرْضُ تَسْتَعْذِنْ فِي أَنْ تَبْضَلِحُ یہ زمین پوچھتی ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں سارا گجرات اندر لے جاؤں وَالْمَلَائِقَةُ تَسْتَعْذِنُ فِي أَنْتُ عَاجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اجازت ہوتا ہم حالات کر دیں جو ہمارے جیسے مخلوق ان کو غصہ چڑھ رہا جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا عَعْلَمُ بِعَبْدِ سوڑا چھوڑو میرے بندے کو کشنکو میں اس کو تم سے بے سر سمجھتا ہوں اِنْ قَانَ عَبْدُكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ تم نے پیدا کیا تم مار دو مٹا دو وَإِنْ قَانَ عَبْدِ میرا بندہ ہے تو دخل مد دو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں کبھی تو بھٹکا آئے گا لوٹ کے واپس ہمارے تو درک کھلے ہوئے ہیں اِنْ اَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ کسی رات تو توبہ کرے گا قبول ہے اِنْ اَتَانِي لَيْلًا قَبِلْ نَحَارًا قَبِلْتُهُ کسی دن تو توبہ کرے گا قبول ہے اللہ کے قسم ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں سے اب کیوں آئے ہو ماں تو کہے گی اچھا اب آئے ہو مافی مانگنے پہلے کہاں تھے اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے ساری زمین گناہوں سے بھر دے آسمان تب گناہ چلے جائیں یا اللہ ماف کر دے کا جاؤو ماف کر دیا قارون قارون کا نام سنے نا کیا گناہ تھا موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تحمت لگائی موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اللہ نے اجازت دے دی زمین تیرے تابع ہے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ کہاں پکڑو اس بدماش کو زمین جو پھٹی اور وہ گیا اندر اوہ مافی مانگنے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہاں اور پکڑو وہ اور اندر چلے کہنے لے کہاں موسیٰ ماف کر دو انہوں نے کہاں اور پکڑو وہ مافی مانگے وہ کہیں اور پکڑو سارہ ہی زمین میں دھانس گیا تو اللہ تعالی نے سبحان اللہ اللہ کہنے لگے ما افضلت یا موسیٰ اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے اللہ وہ مافی مانگتا رہا تو نے مافی نہ کیا وعزتی لبستغا تبیل اغسطہو مجھے میری عزت کی قسم مجھ سے مافی مانگتا میں فوراں ماف کر دے تمہیں جو قارون کو ماف کرے گجرات والوں کو نہیں کرے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ساتھ ہو گیا کام بن گئے اللہ ساتھ نہیں ہے کام نہیں بنیں گے اچھا پھر ایک اور واقع ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تھا شہر والوں نے ایکہ کر رکھ اس کو شہر سے نکال دیا وہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے نہ رشدار پھر نہ روٹی نہ پانی آخر مرنے لگا تو مرنے لگا تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ مجھے عذاب دے کے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو پھر میں سوال نہیں کرتا ہوں اور معاف کر کے تیرا ملک مجھے عذاب دے کے تیرا ملک بڑھ جاتا ہو اور معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر تمہیں سوال نہیں کرتا اور اگر عذاب دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا تو میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑنا ساری زندگی بدماشی میں گزری ساری زندگی آخری وقت میں توبہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں اہا ہا اللہ اکبر او بھائی ایسے سے یاری لگا آپ کن کے پیسے بھاگ رہے کوئی ایم پی ایسے یاری لگا رہا کوئی ایم اینے سے لگا رہا کوئی صدر سے لگا رہا کوئی وزیر سے لگا رہا کوئی انجمہ نے تاجران بن نہیں اور انجمہ نے پتہ نہیں زمیداران اب تو زمیداروں کو بھی انجمہ نے بننے لگی اللہ کے بندے اور کبھی انجمہ نے ارائیان اور انجمہ نے راجپوتان اور انجمہ نے دوگران اور خدا کے بندوں قومیت پر کھڑے ہو رہے برباد ہو جائیں ایک جگہ میں نے پڑھا جٹ بٹ ایسوسییشن ایک سبحان اللہ کیا کہنے جٹ بٹ ایسوسییشن پہلے تھوڑی دوزخ کمالی جو اور کمانا چاہتے ہیں ان انجمنوں سے کچھ نہیں ہوگا ان ایسوسییشن سے کچھ نہیں ہوگا ان قوموں سے کچھ نہیں ہوگا ان صدر ودیروں سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے ما شاء اکان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ يفعل اللہ ما یشاء وربك يخلق ما یشاء ويختار يرزق من یشاء وترزق من تشاء ته يهدي من یشاء ويدل من یشاء ويغفر لمن یشاء ويعدب من یشاء وتعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يختص برحمته من یشاء يؤجد بنسره من یشاء وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ان سے کیا ہوگا اللہ سے ہوگا تو میں اللہ سے یاری لگا لیں اور اللہ سے یاری لگانے کے لیے باہر سے ایک تنکہ نہیں چاہیے اندر سب کچھ ہے اندر اندر کیا ہے توبہ کریں جو اس بنی اسرائیل کے بدماش کو آخری وقت میں ماف کر رہا اب سارا شہر بھاگا شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے نا پہ سوکھی جنت مل جائے سارا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی ان کا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا شہر سے اس کی بدماشی پر آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے اس کا جنادہ پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا لیکن جب اس پر موت آئی فَيَرَا يُمْنَهُ اس نے دائن دیکھا فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا فَرَا يُسْرَهُ فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا اس نے دائن دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے دائن دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اے بے بس ہو گیا